آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آخری شریعت، آخری کتاب اب یہاں کن رسولوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی صاحب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا جو ایک اعلان ہوا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں مبوس فرما رہے تھے انسان کو حضرت آدم کے اس واقعے کے بعد تو اس کی ایک ریٹریشن ہے یا ریپیٹیشن ہے کہ جب اس وقت جب بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت ایک سٹینڈنگ انسٹرکشنز دی جارہی تھی تمام انسانیت کو کہ دیکھو یہ جو تم جہا رہے ہو نا تو ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ وقتاً فوقتاً ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور پیغمبروں کو رسول کو بھیجیں گے اور وہ آپ کے پاس میرا پیغام لے کر آئیں گے اور یہ ریسے بھی بتا دی کہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم محفوظ ہوگے اگر اس پیغام کو قبول کر لوگے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروگے تو یہ ایک ایسی زبردست آیت ہے بلکہ میں جب تھوڑا سا شروع میں پڑھتا تھا سایت کو تو اس سے ایسی تقویت ایسا اتمنان ملتا تھا کہ یہ غم اور ظاہر ہے کہ مفسرین نے زیادہ تر اس غم کو اور حزن کو آخرت کے غم اور حزن کے معنی میں لیا ہے اور سچی بات ہے وہ انشورنس اور گارنٹی اور زمانت بھی وہیں کیا ہے لیکن یہ کہ کسی حد تک مجھے اس سے یہ بھی امید ہوتی تھی مخصہ کہ یہ دنیا میں بھی کسی قدر اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس پیغام کو جو انبیاء کرام اور رسول لے کر آئے ہیں جو ان کو فالو کرتا ہے اس کے غم کی نویت اگر غم ہوتا بھی ہے اس کے غم کی نویت اور کافر کے غم کی نویت بہت فرق ہے اور فرق یہ ہے کہ کافر اپنے غم میں مایوس ہو سکتا ہے مسلمان اپنے غم میں مایوس نہیں ہوگا اس کے خوف کی نویت اور کافر کے خوف کی نویت بالکل الگ ہے کافر جب خوف کی حالت میں ہوتا ہے اس میں امید کا پہلو نہیں ہوتا مسلمان جب اس کا خوف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ امید سے کپلڈ ہوتا ہے جب وہ ڈرتا ہے کسی بات سے اللہ سے تو ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک امید بھی ہوتی ہے جنت کی اور اللہ سمانت اللہ کی نعمتوں کی اللہ سمانت اللہ کی انامات حضرت علی کرماللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے بہنی یہ بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو مفسرین اکثر فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کے اعتبار سے جب وہ جائے گا تو اس کو آخرت کے منازل کا خوف نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ جو اس دنیا میں جو محنت کی جو اللہ کی رضا کی خاطر جن نعمتوں کو چھوڑا شراب نہیں پی زنا نہیں کی غلطی مبتلا نہیں تو اس کو اس پر کوئی حضن ملال نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش ہوگا اور یہ بھی بہت بڑی گارنٹی ہے کیونکہ یہاں پر دنیا کے اندر مومنین کو کہ ان کی نشانی یہی ہے کہ سب سے بڑا خوف دھڑکہ یہ لگا آتا ہے موت اس کے بعد کی منازل حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس بات پر رویا کرتے تھے قبر میں کیا ہوگا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ قبر کے بارے میں ایک آپ کا خاص فوکس تھے فرماتے ہیں آخرت کی پہلی منزل ہے یہ اگر مسئلہ بن گیا خراب ہو گئی تو آگے کی منازل کا انڈیکیشن ہے اور اگر یہ بن گئی تو آگے کی منازل اچھی ہو جائیں گی تو یہ کہتے تھے یہ اس پر میں فوکس کریں تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی سٹیج میں جب اس کو یہ گارنٹی ہے تو ایک مومن کو اس سے زبردست ایک انشورنس ایک گارنٹی ایک اتمنان دلانے آلی بات ہو نہیں سکتی تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرح زمانت بھی ہے بڑی خوشخبری بھی ہے سبحان اللہ سوائے زمانت بھی ہے خوشخبری بھی ہے اور جب مومن ایمان یوم حشر جب وہاں ہوں گے تو ان کے چہروں پر بشاشرت ہوگی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اس جانب پر انشاءاللہ آپ سے بات کروائیں گے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں یا بنی آدم دوبارہ وہ جو یوم علس کی جانب آپ نے انشاءاللہ فرمائے علستو بربتن کیا یہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے بنی آدم سے کہ تمہارے درمیان رسول ہم بھیجتے رہیں گے ہماری آیات کو وہ پیش کریں گے تم تقوی اختیار کرنا اپنی اصلاح کر لینا ایک تو اس جانب اشارہ فرمائیے اور جب میں نے تقوی اختیار کر لیا نافرمانیوں سے بج گیا وَاصلحہ اور پھر اپنی اصلاح تو تقوی اختیار کرنے کے بعد متقی بن جانے کے بعد مجھے کس اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ارشان دیکھئے ایک بات جس طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ فرمایا ہے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر انسان کی تخلیق کے بعد ایک بنیادی جو اس کے اندر اللہ نے خیر اور شر کے مادے رکھے ہیں اور اس کو ایک ہدایت دے کے بھیجا ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بنی نو انسانیت کو اللہ تعالی نے جب دنیا میں اتارا تو اس کے اندر اس کو بول کر یا اس کے اندر ایک بنیادی طور پر بلٹ ان یا اس کے مزاج کے اندر یہ انسٹرکشن ڈال دی کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا آئے گا اور یہی وہ انسانی فطرت ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے انسان تو اس کو جب کوئی سکھاتا ہے تو وہ اس سے سیکھتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو استاد کی ضرورت ہوتی اس سے بھی سیکھتا ہے تو یہاں پر جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس انبیہ آئیں گے تمہیں ضرورت بھی ہے تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے تمہارے پاس انبیہ آئیں گے اور پھر اگر تم میں سے کوئی آدمی متقی ہوتا ہے یعنی کہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہ اصلحہ اور وہ اچھا کام کرتا ہے اصلحہ کرتا ہے نیک رہتا ہے یہ وہی بات ہے اندللزین آمنو واملو الصالحات یہ وہ والی بات کی طرف اشارہ ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے یعنی انبیہ کی ہدایت پر ڈر جاتا ہے ایمان لے آتا ہے ان کے پر یقین کرتا ہے وہ اصلحہ اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ نیک زندگی بھی بسر کرتا ہے اچھے بنیادی طور پر اچھی زندگی بسر کرتا ہے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ ان پر کوئی خوف نہیں کوئی حضر نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے جب لباس سبھڑ گیا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے اللہ سے توبہ استغفار کیا تو بنی نو انسانیت کو اسی چیز کی طرف یقین دلائے جا رہا ہے کہ اگر انبیاء کی آئے بھی ہدایات کو تم نے فالو کر لیا انبیاء کی آئے بھی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لی تو پھر نہ تمہیں پچھلے کیے پر کوئی غم ہوگا کوئی ملال ہوگا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا یا ہم نے یہ کیا نہیں کیا اور نہ آئندہ کوئی خوف ہوگا ایک بیم اور رجع کی کیفیت میں تم زندگی بسر کر سکو گے آخرت کیل کوئی امید بھی رکھو گے یہ ایک بنیادی ہدایت نامہ ہے دیکھیں اس سے ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے وہ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو اتارا ہے تو اس کی فطرت کے اندر یہ بات پیدا کر دیئے لیکن جانور کی فطرت میں یہ بات نہیں رکھی اب جانور کو جا کے ہدایت نہیں دے سکتے تو یہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بے ہدایت یا خیر کی طلب کے بغیر نہیں پیدا کیا من بحثیت ایک فطری طور پر انسان کے اندر خیر کی طلب ہوگی چنانچہ جتنی بھی اقوام ہیں جیسے تاتاریوں کے واقعات آپ پڑھیں وہ ساری اقوام جو دین سے دور تھیں پھر جب ان کی طرف خیر و ہدایت آئی تو وہ دین کی طرف آئیں آج بھی جو مغرب اتنے تمام تر حالات کے باوجود جو مہاں پر آپ کو تناسب مسلمانوں کے بڑھنے کا ملتا ہے رجوع اللہ کا ملتا ہے یہ وہ انسان کی اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ دیکھیں کہ لوگ روحانیت کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں لوگ روحانیت کے نام پر یہ اس لئے کرتے ہیں کہ یہ مادہ اللہ نے انسان کو اندر رکھ کے پیدا کیا ہے اس کو ہمیشہ ایک ایسے رہنما کی ضرورت پیش آتی ہے فطری طور پر جو اس کو روحانی راستے پر ہدایت کے راستے پر چلائے تو انبیاء کرام کی اتباہ کرنا کہیں بہتر ہے با مقابلہ ان لوگوں کی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے واقعات میں پڑتا ہوں بڑے بڑے کاروباری جو ادارے ہیں ان کی بڑی بڑی بزنس چین چلاتے رہے ہیں کئی کئی ملکوں میں ان کی برانچز تھی وہ دنیا کے کسی مذہب میں جا کر انہوں نے اس مذہب کو اختیار کر لیا اور فلا فلا مذہب میں چلے گئے وجہ اس کی کیا تھی وجہ اس کی یہی تھی کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ طلب پیدا کر دی ہے ہدایت کی اور روحانیت کی اس کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا اور اس کو یہ طلب یہ ہدایت ملتی رہنی چاہیے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہدایت نہیں ملے گی تو وہ غلط طریقے سے چل کر اس پر جائے گا تو یہ ایک بات کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ کر دیا امبیاء آئیں گے تمہارے پاس اور ہدایت کی اتباہ تم کرنا امبیاء کی ادھر ادھر میں جانا چونکہ امبیاء کی ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت وہ ہوتی ہے قل قل انہ حداللہ ہوا الہدہ جو قرآن کریم میں کہ ہدایت تو خدا ہی کی دیوی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ہدایت جو انسان نے اپنی طرف سے وضع کیوی ہوتی ہیں اور انسان کی روحانی اور اس کی جو تقاضے ہیں فطری طور پر انسان کا مہلان ہوتا ہے روحانیت کی طرف اس کو پورا کرنے کے لیے اور جتنی بھی باقی چیزیں معاشرے میں رائی جو چکی ہیں اور معاشرے کے اندن جن کا چال اور رواج پڑ چکا ہے ان چیزوں کا تعلق حقیقی معنی میں خدا کے دین سے یا ان چیزوں سے نہیں ہے وہ چیزیں انسان کی اس چیز کو خراب کر کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اقوام میں جو دینی ہدایت سے دور ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی ڈھول بجاتا ہے کوئی ناچتا ہے کوئی رنگین کپڑے پہنتا ہے کوئی کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے کوئی کہیں پانڑوں میں چلا جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ وہ ہے جو انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے اور اس کا صحیح معنوں میں جو ہدایت کا راستہ ہے وہ انبیاء اکرام نے عطا فرمایا تو یہ بنی نو انسانیت پہ ایک مخاطبت ہے علال اطلاق کہ تمہارے پاس ہدایت کے لئے اللہ نے یہ چیزیں فراہم کی ہیں تم اس کے راستے پر چلو اور جب ظاہر ہے کہ ہر قوم جس وقت بھی آئی ہے اور جو نبی آئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو حکم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست کے بعد پھر تیہ ہو گیا اب ہر قوم کو ہر ملت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانا ہے اور اس حدام پر عمل کرنا ہے اور وہ دینی وہ والے عدیان جو پچھلے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے ہیں وہ بھی اگر اپنے دین پر صحیح معنی میں عمل کریں تو لازمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر وہ لوگ پہنچیں گے اس لئے کہ ان کے دین کا ایک بنیادی تقاضہ ہے عدد عیسیٰ علیہ وسلم و عدد موسیٰ علیہ وسلم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا میں بھیجتے وقت ایک ہدایت کے طور پر اس کو ایک رہنمہ عطا فرما دیا اور یہ لاح عمل ہے اس پر دیکھو عمل کرنا تم اور یہ کہ فَمَنِ اتَّقَا وَآَصْلَحَا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَا زُنُونَ اب یہاں پر آپ نے آغاز میں بھی جو بات فرمائی تھی میں چاہ رہا ہوں اس جانب آ جاتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے ٹروس کے حوالے سے کچھ بات کروائیں گے اس پر آپ سے اور یہ کہ تقوی اختیار کرنا پھر اپنی اصلاح کر لینا پھر خوف کا نکل جانا حضن کا نکل جانا آپ نے بہت چیز بات فرمائی تھی ایک بندے مومن اپنی زندگی گزارتا کس طریقے سے ہے حضرت ابراہیم یاد آ رہے ہیں علیہ السلام کہ اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم سب کچھ تو ہمارا اللہ اللہ کے لیے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے موت سے نہیں درتا مسلمان کبھی بھی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اس کا وصال ہو رہا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ہے ایک اور زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے تو کیا ڈرنا موت سے ارشاد فرمائیے کہ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں ارشاد یہ بنیادی طور پہ تقعہ کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ہر سٹیپ میں ہر مرحلے میں ہر ڈیسیجن میں ہر فیصلے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھیں اس پیغام کو سامنے رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بھیجا گیا اور اسلحہ کا تقاضی یہ ہے کبھی ہم نے غفلت کی ہو اور ظاہر ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں تو کہیں غفلت ہو سکتی ہے خطہ ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے تو ایک جو ایک مارڈل مسلمان ایک آئیڈیل مسلمان ہے جو اس آیت پہ پوری طرح گامزن ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ جب وہ چلے گا اور ذرا سا کہیں غلطی سے اس کا قدم اس راستے سے اتر جائے گا تو فوراں اس کی اصلاح کرے گا اور فوراں واپس اس ہدایت والے راستے پہ آئے گا پھر اس کے ساتھ وہی فضائل ہیں اس کو وہی خوشخبری ہے کہ تمہیں نہ خوف ہوگا اور نہ حرج ہوگا خوف اور حزن سے پہلے جو آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی اگر اس بات کو ہم یوں لے کہ تقویٰ اختیار کر لیا اللہ کے مطلوب راستے پر کوئی شخص گامزن ہو گیا میں اگر گامزن ہو جاتا ہوں اب یہ مدارج ہیں مجھے اگلے مدارج بھی تیہ کرنے ہیں تو میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہوں گا تو مجھے ہدایت وہ چیز ہے جو مسلسل مانگنے والی ہے اہدن سرات المستقیم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کہ جو آخری نماز پڑھی تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی اے اللہ مجھے ہدایت نصیر فرما سرات مستقیم مجھے دکھا تو اس میں کیا یہ بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہدایت پالینے کے بعد تقوی اختیار کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر یا مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بہت آگے تک جانا ہے رفیقِ آلہ سے ملنا ہے ارشاد بلکل یہی بات ہے کہ ہدایت کے اور مقبولیت کے درجات ہیں بہت سارے درجات ہیں سمجھیں انفائنائٹ ہے اور نبی کریم سمجھیں مساخری درجہ تک پہنچے جیسے آپ نے فرمایا آخری نماز میں بھی نبی کریم سمجھ نے اللہ تعالی سے ہدایت مانگی ہمارے لئے تو بہت ساری منازل ہیں ظاہر ہے ہم تو کہیں بھی نہیں تو اس اعتبار سے اگر ہم اپنی محنت کریں اور ایک مقولہ ہے بڑوں کا وہ یہ کہ اگر ایک مسلمان کا اگلا دن جو آنے والا دن ہے وہ اس کے پیچھے والے دن سے بہتر نہ ہوا تو ایسے شخص علاق ہوا تو اب اس میں یہ بات آتی ہے واضح طور پر کہ ہم مستقل یعنی قربت کی اللہ تعالی سے قریب ہونے کی دین پر زیادہ عمل پیرا ہونے کی مستقل ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اگر اس محنت میں نہیں لگے ہوئے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب وہ ایک سیٹن لاؤسٹی چاہیے ہوتی ہے راکٹ کو زمین کی کشش سقل سے نکلنے کے لیے تو وہ اگر ہم مومنٹن نہ کریں تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی تو بیعنی یہ بات معاملہ ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو اس کی اپنی نفسانیت ہے اور جو شیطان اس پر کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ اس کی کشش سقل اس کو اپنی طرف کھینچ لے تو ضروری بات یہ ہے کہ وہ مستقل اپنا اپنے اگلے دن کو پشلے دن سے بہتر بنائے اور اصلاح کراتے رہے اور اس کا جیسے مفتی صاحب میں رشاد فرمایا کہ اصل اس کا ذریعہ تو انبیاء تھے لیکن انبیاء کے جو خلفہ ہیں نائب ہیں ہم کہتے ہیں انبیاء جو ہیں علماء حضرات ہیں تو یہ علماء حضرات سے منسلک رہے ان سے اپنی اصلاح کراتا رہے ایک مستقل محنت ہے اور خوف اور حضن کہ کیا کام ایک اہل ایمان کے پاس کہ میری زندگی کا ہر پل اے اللہ تجھ سے ہے اور میں نے تیری طرف رخ سیدھا کر لیا ہے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے تو مجھے کیا حضن اللہ بس باقی ابس دی ارشاد فرمائیے یہ اسی طرح کی قرآن کریم میں دوسری آیت ہے بلا من اسلم وجہہو للہی وہو محسنن فلاہو عجر جو شخص اللہ کی طرف متوجہ اسلم وجہہو للہ یہ ہے کہ جو خالص اپنے اللہ کی طرف مرتقیز ہو گیا وہو محسنن اور وہ نیکو کار ہے وہاں پر بھی یہ یہ اس سے کیا بات معالم ہوئی انسان کی فطرت خوف اور حضن ہے انسان ہمیشہ یہ بات میں فکر مند ہوتا ہے استقبل میں کیا ہوگا اور جو کچھ میں نے کیا اس میں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو میں یہاں ہوتا آج آخرت کے معاملے میں بھی انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اس محالے سے کہ بھی مہا جا کے کیا ہوگا پتہ نہیں کس طرح سے معاملہ ہوگا تو اگر ایک انسان کی زندگی منحیس المجموع خیر و بھلائی پر ہے اور منحیس المجموع اللہ کی طرف ہے تو پھر اس کو پیچھے پر معاف جو کچھ گزر گیا اس پر اس چیز پر خوف نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا منحیس المجموع اللہ کی طرف رہے یہ بات اس کا علا خوف نہیں بلائی حضرون سے مراد یہ نہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے یہ کیفیت مراد نہیں ہے یہاں پر بلکہ اس سے مراد یہاں پر وہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جس قدر قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں جیسے بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ہوتے ہیں ان کا اپنے مستقبل سے خوف ہوتا ہے اور ان کو ایک معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے اپنی طرف متوجہ ہونے والے کو اور اس بات کی طرف بھی اس بات کی اشارہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کے سارے نظام برپا کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو کہ خدا کے پاس آئے یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان پیدا ہو اور ایک لائف سیکل بنائے وہ پیدا ہو بڑا ہو بوڑا ہو مر جائے پھر اس کے بچے بڑے ہو بوڑے ہو مر جائے کھائے پیئے دنیا کی چیزیں اکٹی کریں یہ تو سب ایک ثانوی چیزیں ہیں جو اس نظام کائنات کی چلانے کے لئے ایک ناغذیر چیز ہیں اصل الاصول اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد انی جائلن فی الارضی خلیفہ اب اگر وہ جائلن فی الارضی خلیفہ کے تقاضے پورے کر کے میرے پاس آئے گا اور اگر جائلن فی الارضی خلیفہ کا تقاضہ پورا نہیں کرے گا کچھ تو ان میں ایسے ہوں گے جو درتے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو شعوری نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا بھی یہ یہ نہیں کیا تو ہمارے لئے سبق اس میں کیا ہے کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزر ہیں ہمارے لئے سبق کیا ہے اس میں کہ ہم اللہ کے نبی پر خاص طور پر مسلمان معاشرے کے رہنے والے اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں آخرت بھی برحق ہے قیامت پر در اٹھنا بھی برحق ہے اللہ کے آگے کھڑا ہونا بھی برحق ہے ہماری زندگی جو ہے وہ اسلحہ کے تحت ہے یہ نہیں ہے آمنہ تو ہے ہم آمنو تو ہیں لیکن عمل الصالحاتی ہے یا نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان لانے کے بعد بھی تو ایک معاخضہ ہوگا اللہ کیا سوال ہوگا پورے قرآن کریم میں یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اللہ زینہ آمنو و آمل الصالحات ایمان اور عمل دونوں کو لازم ملزوم کر دیا گیا نیک آمان یہ ہمارے ساتھ بنیادی سوال ہے اس آیت کا آج کے دور میں کہ ایمان لانے کے بعد ہم اپنا محسبہ کرتے رہیں کہ عمل الصالحات پر ہم کتنا چلتے ہیں کیونکہ عمل الصالحات کا تعلق تقوی سے بھی ہے اگر ہم ایمان لاکر خدا کے بات کا انکار کرتے ہیں حرام میں لگے میں ہیں رشبتوں میں لگے ہیں ظلم کرتے ہیں قبضے کرتے ہیں طاقت کا بھی محابہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاید ہمارا تقوی بھی کمزور ہے اور اسلحہ بھی کمزور ہے اور عمل الصالحات کے حوالے سے جو بات آپ نے فرمای آپ دونوں حضرات نے بات فرمای کہ یہاں پر نیک آمال اس میں بھی ایک سٹا بلند ہو لِعَبْلُوَكُمْ اَيُّوكُمْ آسَنُوْ عَمَلَا بندگی امدگی کے ساتھ بے شک اللہ اکبر نیک کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی ہمیں جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹلینس ایکسٹلینس ہونی چاہیے کہ ہم یہ چیز ایک نیکی اے اللہ تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے ہم پیش کر رہے ہیں اور جو بات آپ نے فرمای وہ جو مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے بہترین عالم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یقین دلاتے ہوئے اسے گناہوں سے دور کر دیں بشک آپ دون حضرات کا بہت شکریہ وقت خباتین و حضرات کے ہاں مکمل ہوا کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچانے کے لئے کون سے فرشتے کا انتخاب کیا گیا حضرت جبریل امین درست جواب آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا صورہ معارج میں یہ فرمایا گیا ہے یا صورہ بقرہ میں یا صورہ کحف میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرے فون نمبر ہے 00921-3452-7009 ہمارا ای میل ایڈرس ہے psr-dunia-tv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 یہ وقت قرآن دازی کا قبلہ مفتی ارشاد صاحب ارشاد فرمائیے کہ آج کے ونر کون ہیں محمد اشفاق صاحب فیصل آباد محمد اشفاق صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل توفہ روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی بی کی جانب سے ڈاک صاحب یہ ایک دینی معلومات کے فروغ کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا یہ مرحلہ ہم کرتے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پر یوز تک یہ دینی معلومات کا فروغ ہو اختیام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میں جور رکھ تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میں جور رکھ تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو سبحان اللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان انی قیمت میں اجازت دیگیئے پڑا ہمس